کسی کا مزاک اڑانا یا دل دکھانا کے حوالے سے اسلامی تاریخ کا ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ کے دل کو چیر دے گا حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال سے کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے تو بھی مجھے ٹوکتا ہے یہ بات حضرت بلال کا سینہ چیر گئی اور یہ بات سن کر حضرت بلال رونے لگے اور کہا میں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا اور پھر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کے چیرہ انور کا رنگ بدل گیا اور فرمایا اے ابو ذر تو نے بلال کو ماں کے رنگ کا تانہ دے کر اس کی تحقیر کی ہے تیرے اندر ابھی تک جہلیت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن کر ابو ذر کی ہچکی بند گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے بکشش کی دعا کیجئے اور پھر روتے ہوئے بلال کے گھر کی جانب دور لگا دی بلال کے پاس پہنچ کر اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہ کی قسم میں اپنا چہرہ اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال کا پاؤں اس چہرے پر نہیں پڑتا اے بلال آپ عزت والے ہیں اور ابو ذر زلیل ہے اور پھر بلال نے پاس آ کر ابو ذر کا چہرہ چوم لیا اور کہا میں ایسے چہرے پر پاؤں نہیں رکھ سکتا جو رب کریم کے سامنے چھکتا ہو اور پھر دونوں بغلگیر ہو کر دیر تلک روتے رہے کبھی غور کیا آج ہماری کیا قیفیت ہے ہم کتنی دفعہ دوسروں کی تضلیل کرتے ہیں کبھی فرقہ و سیاسی گروہ کی بنیاد پر کبھی رنگ و نسل کی بنیاد پر کبھی مالی حالت کی بنیاد پر کبھی علم کی بنیاد پر اور کبھی عمل کی بنیاد پر کہ جیسے ہم نے ہی تقوی کا سرٹیفیکیٹ لے رکھا ہے اور پھر زندگی میں کم ہی وقت ملتا ہے کہ ہم اس پر معذرت کریں اور اعتراف کریں کہ ہم نے زیادتی کی تھی اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی کریں کہ کبھی بھی تکبر کی ایک ذرہ رتی برابر بھی کوئی چیز آپ کے دماغ میں نہ آئے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی سزا ہے تکبر کی اللہ پاک ہم سب کو اپنے اندر کی میں اور انہا ختم کرنے کی توفیق قناعت فرمائے کبھی بھی تکبر میں مت پڑھئے گا دوستو ہمیشہ عزت سے ایک دوسرے سے بات کرو کیونکہ عزت سے بات کرنے میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری عزت بھی پڑھا دیتا ہے کبھی بھی کسی کو حقیر مت سمجھو تمہیں کیا معلوم کہ اللہ اس سے کتنا راضی ہے اکثر کبھی دیکھا ہوگا ہم فقیروں کو حقیر سمجھتے ہیں لیکن ہمیں یا آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شاید اس فقیر سے ہم سے زیادہ راضی ہو اور اس کے درجات ہم سے زیادہ بلند ہو آجی میں ہمیشہ عزت ہے جو جو دنیا میں آجسترین راہ ہے اسی نے مقام پایا ہے اللہ تو ہمیں آجسترین انسان بنا دے آمین یا رب العالمین